بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کی آخری تاریخ نو اکتوبر دو ہزار اکیس ہے اسی طرح بچوں ہمار پاس آ جاتا ہے سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینفرمیشن ٹیکنالوجی پشاور اس کی بھی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اپلائی کرنے کی آن لین یا بائی ہینڈ نو دس دو ہزار اکیس ہے تھرد انسٹیٹوٹ آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز عمر کوٹ کی بات کریں تو دس اکتوبر دو ہزار اکیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اسی طرح اس ایم اے رزوی ٹیکس ٹائل انسٹیٹوٹ کراچی کی بات کریں تو دس دس دو ہزار اکیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس طرح بچوں نیکس ہم چلتے ہیں گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی سیالکورٹ کی بات کریں جی سی ڈیو یو ایڈمیشن اوپن فور بی ایس ہوتے ہیں اور آخری اپلائی کرنے کی جو تاریخ ہوتی ہے سات دس دو ہزار اکیس ہے دین ہمارے پاس بچوں آ جاتا ہے رحمان کالج پشاور جو ہے میڈیکل کالج پشاور جو ہے اس کی اپلائی کرنے کی تاریخ بی ایس کے پروگرام کے اندر نو دس دو ہزار اکیس ہے اکرہ نیشنل یونیورسٹی پشاور کیمپس جو ہے اس کا نو دس دو ہزار اکیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے کیپیٹل ڈیگری کالج پشاور کے اندر جو ہے اس کی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کی تاریخ جو ہے وہ نو دس دو ہزار اکیس ہے اسی طرح بچوں آگے چلتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے ایریڈ ایگری کلچر یونیورسٹی راول پنڈی خوشاب کیمپس اس کا جو ہے اس دس دو ہزار اکیس ہے دن ہمارے پاس آ جاتا ہے پیر مہر علی شاہ ایریڈ ایگری کلچر یونیورسٹی راول پنڈی کے اندر جو ہے اس کی انڈر گریجوئٹ کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ چھ دس دو ہزار اکیس تک اوپن ہیں آپ آن لین اور بائی ہینڈ دونوں طرح سے پلائی کر سکتے ہیں شیفہ تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد سات دس دو ہزار اکیس بائی ہینڈ اور آن لین دونوں کر سکتے ہیں آپ دن ہمارے پاس آ جاتا ہے بچہ یونیورسٹی اف ایڈیوکیشن ملتان کے امپس پانچ دس دو ہزار اکیس یونیورسٹی اف ایڈیوکیشن جہور آباد کے امپس پانچ دس دو ہزار اکیس یونیورسٹی اف ایڈیوکیشن لاہور پانچ دس دو ہزار اکیس اس کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے دین بچوں آجاتا ہمارے پاس گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی لارکانہ کے اندر جو ہے اس کے اپلائی کرنے کی تاریخ جو ہے وہ انتیس دس دوہزار اکیس ہے مہمن میڈیکل انسٹیوٹ ہسپٹل کراچی کے اندر بی ایس کے پروگرامز کے ایڈمیشنز کے جو ہے وہ آخری تاریخ تیس دس دوہزار اکیس ہے دین ہمارے پاس رہتا ہے سوہیل یونیورسٹی کراچی اس کے اندر انڈر گریجویٹ کے ایڈمیشنز کی جو لارکانہ کے اندر سادیہ وحید ایف ایم ایچ کالیج آف نرسنگ لاہور کے اندر ہے اس کے اندر نرسنگ کے کافی بی ایس پروگرامز جو آفر کیا جارہ ہیں بی ایس ایمیلٹی بھی آفر کیا جارہ ہے وومنز کے لیے اکتیس دس دوہزار اکیس اس کی لارکانہ کے اندر جو ہے اس کی آخری تاریخ دس گیارہ دوہزار اکیس دس نومبر دوہزار اکیس اس کے بعد بچوں ہمارے پاس یونیورسٹی آف ساہی وال ساہی وال کیمپس بیس دس دوہزار اکیس اس کی آخری تاریخ ہے اسی طرح سینہ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کوئٹا کے اندر جو ہے وہ بیس دس دوہزار اکیس بینظیر بھٹو شہید یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی انڈ سکلڈ ڈیویلمنٹ خیرپور کے اندر جو کیمپس ہے بائیس دس دوہزار اکیس ہے سیف برحانی سکول آف نرسن انڈ کراچی جو کراچی کے اندر جو ہے وہ تئیس دس دوہزار اکیس آخری تاریخ ہے شیفات امیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد جو ہے وہ پچیس دس دوہزار اکیس کو کر رہی ہے اپنے ایڈمیشن کلوز یونیورسٹی آف اکڑا پندرہ دس دوہزار اکیس آخری تاریخ ہے سہارا میڈیکل کالیج نارو وال کے اندر جو ہے چھ دس دوہزار اکیس سولان دس دوہزار اکیس کو کر رہا ہے ایڈمیشن کلوز لامہ اقبال اوبن یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس اسلام آباد کے اندر کیمپس ہے اٹھارہ دس دوہزار اکیس کے لیے بی ایس کے گریہ جو پروگرامز ان کے لیے انرول کر سکتے ہیں اختر سعید میڈیکل انڈینٹل کالج میں بی ایس کے پروگرامز بیس دس دوہزار اکیس تک جو ہیں وہ اپن ہیں اسی طرح ہمارے پاس یونیورسٹی آف کوٹلی کوٹلی کے اندر جو ہے وہ یونیورنگرریجوئٹ کے جو ایڈمیشن ہیں چودہ دس دو ہزار اکیس تک اوپن ہیں دن ہمارے پاس برانی انسیٹیٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی راولپنڈی کے اندر چودہ دس دو ہزار اکیس ہے اسرہ یونیورسٹری اسلام آباد کے اندر پندرہ دس دو ہزار اکیس ہے فائزہ ڈگری کالیج پشاور کے اندر جو ہے وہ پندرہ دس دو ہزار اکیس تک ایڈمیشن اوپن ہے دن بچوں یونیورسٹری اف ایڈوکیشن ویہاڈی کا پانچ دس دو ہزار ا پشاور چار دس دو ہزار اکیس ہے فائزہ بھار دس دو ہزار اکیس ہے اور ایٹوک کیمپس بھی پانچ دس دو ہزار اکیس تک already smile انسٹی اف پشاور چار دس دو ہزار اکیس تک ہے گولمنٹ کالیج مزفرگرSch百ہ دہ م پانچ دس دو ہزار اکیس تک جو ہے جو ڈمیشن آفر کرنا ہے لن ہمارے پاس آجیتایا ہے اسلامیا یونیورسٹی آف بہاول پور بہاول پور کی اندر جو چار دس دو ہزار اکیس ہے جناہ کالیج فار وومن پشاور کے اندر چار دس دو ہزار اکی سے دن ہمارے پاس آتا ہے کالیج آف ہوم اکنومکس پشاور کے اندر چار دس دو ہزار اکی سے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کا کیمپس جو ہے وہ بھاول نگر کے اندر جو ہے چار دس دو ہزار اکی سے اسلامی یونیورسٹی آف بھاولپور رحیم یار خان کیمپس جو ہے وہ اس کا چار دس دو ہزار اکی سے لاسٹ ایٹ اپلائی کرنے کی نورتھرن یونیورسٹی نوشیرہ کے اندر دو دس دو ہزار اکیس ہے ابیزن یونیورسٹی پشاور کے اندر دو دس دو ہزار اکیس ہے برانی انسٹیٹو اوف منیجمنٹ سائنسز راول پندی کے اندر جو ان کا کیمپس ہے وہ تین دس دوہزار اکیس ہے پریمیر انسٹیٹو اوف ہیلتھ انڈ منیجمنٹ سائنسز پشاور کے اندر تین دس دوہزار اکیس اسی طرح بڑا کالیج آف توریزم اینڈ ہوتل منیجمنٹ اسلام آباد کے اندر دو دس دوہزار اکیس ہے بلیسنگ سکول آف پیرامیڈکس کے اندر دو دس دوہزار اکیس پاکستان انسٹیٹ آف میڈیکل اینڈ میڈیجمنٹ سائنسز پیشاور کے اندر دو دس دو ہزار اکیس اسی طرح ایڈ ورڈز کالیج پیشاور کے اندر ایک دس دو ہزار اکیس ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد کے اندر ایک دس دو ہزار اکیس ہے دین حجویری یونیورسٹی لاہور کے اندر دو دس دو ہزار اکیس ہے گورنمنٹ کالیج ٹیکنالوجی نوشیرہ کے اندر دو دس دو ہزار اکیس یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی یو ایم ٹی لاہور کے ایڈمیشنز جہاں وہ تیس نو دو ہزار اکیس تک اوپن ہیں ویرچول یونیورسٹی تیس نو لاسٹ ڈیٹ ہے اسی طرح فورنٹیر ہومیپیتھک ڈی ایچ ایم ایس اگر آپ نے کرنا یہ کچھ بی ایس پروگرامز ہیں ان کی لاسٹ ڈیٹ ایک دس دو ہزار اکیس ہے اسی طرح میڈا کرتبہ یونیورسٹی آف سائنس ان انفرمیشن ٹیکنالوجی پشاور تیس نو دو ہزار اکیس ہے ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر تیس نو دو ہزار اکیس ہے شہید ظلفقہ علی بھٹو انسٹیٹ آف سائنس ان ٹیکنالوجی اسلام آباد تیس نو دو ہزار اکیس ہے شیفہ کالیج اف میڈیسن ہسپٹل اسلام آباد تیس نو دو ہزار اکیس اسی طرح کرتبہ یونیورسٹی آف ہمارے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کا ڈی اے جے کھن کیمپس ہے اس کی بھی تیس نو دو ہزار اکیس ہے یونیورسٹی آف مالا کنڈ اس کی تیس نو دو ہزار اکیس ہے یونیورسٹی آف پشاور جو ہے یو پی جس کو کہتے ہیں تیس نو دو ہزار اکیس مہید دین اسلامی یونیورسٹی میرپور کے اندر تیس نو دو ہزار اکیس ہے آرمی برن ہال کالیج فور گرلز ایبتہ باد کے اندر تیس نو دو ہزار اکیس شیفہ کالیج اف نرسنگ اسلام آباد تیس نو دو ہزار اکیس یونیورسٹی آف ازاد ان جمہو کشمیر تیس نو دو ہزار اکیس ہے بیٹم یونیورسٹی آف ایگری کلچر جو ہے پشاور کے اندر تیس نو دو ہزار اکیس ہے سیٹی یونیورسٹی آف سائنس ان انفرمیشن تیکنالوجی پشاورت ستائیس نو دوہزار اکیس اسرا یونیورسٹی اسلام آباد اٹھائیس نو دوہزار اکیس شہید اللہ بخش سومرو یونیورسٹی آف آرٹ ڈیزائن انڈ ہیریٹیج جام شورو کے اندر جاؤو انتیس نو دوہزار اکیس اسی طرح بڑا میں ہمارے پاس منحاج یونیورسٹی لاہور کے اندر پچیس نو دوہزار اکیس ہے پریسٹن یونیورسٹی کوہارٹ کے اندر جو ہے پچیس نو دوہزار اکیس ہے اسلام آباد کے اندر بھی پچیس نو دوہزار اکیس ہے دن ہمارے پاس لاہور لیڈز یونیورسٹی کا جو ہے وہ پچیس نو دوہزار اکیس ہے لاہور سکول آف آکانٹنسی ان فانانس پچیس نو دوہزار اکیس ہے اسلام آباد بزنس سکول سالیم حباب یونیورسٹی کراچی اسی طرح ہمارے پاس یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز کا چوبیس نو دوہزار اکیس ہے لازٹ ایٹ اپلائی کرنے کی گورنمنٹ اور موری کالج سیال کوٹ پچیس نو دوہزار اکیس ہے لاہور لیڈز یونیورسٹی پچیس نو دوہزار اکیس اسی طرح نیشنل کالج آف بزنس ایڈمسٹریشن این ایکنومکس ہمارے پاس رحیم یار خان کے اندر جو ہے اس کا کیمپس چوبیس نو دوہزار اکیس ایپٹاباد یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی آسٹ جیسے کہتے ہیں چوبیس نو دوہزار اکیس ہے اسی طرح ہمارے پاس خان بہادر کالج جو ہے اس کی چوبیس نو دوہزار اکیس ہے گومل یونیورسٹی تنگ کیمپس تنگ کے اندر جی ایو ایڈمیشنز جائیں گریجویٹ ایڈمیشنز چوبیس نو دوہزار اکیس تک کھلیں علماء یونیورسٹی کراچی آئیو ایڈمیشنز جو ہے وہ چوبیس نو دوہزار اکیس تک اوپن ہے اسی طرح کالیج آف وینٹری ان انیمل سائنسز جھنگ ایڈمیشن جو ہے وہ چوبیس نو دوہزار اکیس تک کیمپ ہے ریفہ کالیج آف وینٹنری سائنسز جو ہے وہ چوبیس نو دوہزار اکیس نیشنل کالیج آف بزنس ایڈمیشن انڈ اکنومکس کے اندر چوبیس نو دوہزار اکیس تک ہے نیشنل کالیج آف بزنیس ایڈمیسریشن کے اندر چوبیس نو ہے نیشنل کالیج آف بزنیس ایڈمیسریشن رحیم یار خان کا جو کیمپس ہے وہ بھی چوبیس نو ہے ایپٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چوبیس نو دوہزار اکیس تک جو ہیں ان کے اندر ایڈمیشن اوپن ہے اسی طرح قائدہ اظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر جو ہے اس کی ایڈمیشن جو ہے وہ بائیس تک بائیس نو کال ان کی آخری تاریخ ہے انسٹیٹوٹ آف انڈسٹریل ایک نو ہے الیکٹرونکس بائیس نو دوہزار اکیس عثمان انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی ان کراچی بائیس نو دوہزار اکیس ہے بہریہ یونیورسٹی بھی اسی طرح ہمارے پاس تئیس نو دوہزار اکیس سپیریئر یونیورسٹی لاہور کا جو کیمپس سے تئیس نو تک ایڈمیشن کھلے ہیں اور یونیورسٹی آف ایڈیمن ویٹنری اور انیمل سائنسز راوی کیمپس جو ہے وہ بھی چوبیس نو دوہزار اکیس تک ایڈمیشن اوپن ہے تو یہ بچو تھی آج کی ویڈیو کی لسٹ ڈیٹیل جس میں تمام یونیورسٹیز جو پنجاب اور پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے بارے میں ان کے ایڈمیشنز کی لاسٹ ڈیٹ اور بی ایس پروگرامز کے بارے میں جو جو وہ افر کرتی ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل ساری بتا دی اس کے علاوہ کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ